بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ناظرین گزشتہ روز پاکستان کے بڑے سینئر جو سیاستدان تھے نیشنلسٹ پولیٹیکل لیڈر سینٹ آب پاکستان کے ممبر تھے جناب عثمان کاکر صاحب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میرے خیال میں اس کی جو ڈیتھ ہے عثمان کاکر صاحب کے لئے تو پاکستان کی جمہوریت جو رول آف لا یا جو ہمیشہ وہ آئین کی بات کرتے تھے پاکستان کی بات کرتے تھے کہ پاکستان اور جو پولیسیز حکومت اور ہماری جو رہی ہے ان کے بڑے نقات تھے تو ہم نے ایک ایسے شخصیت کو میرے خیال میں ہم نے لاؤس کیا ہے جن کی آئی ای ڈونٹ ٹھنگ سو کی نیئر فیوچر میں عثمان کاکر کی ریپلیسمنٹ ہمیں مل جائے گی عثمان کاکر کے حوالے سے جو متضاد بیانات آ رہے ہیں شروع میں تو یہ تھا کہ عثمان کاکر صاحب گھر میں وہ گر کر وہ ہیڈ انجری ان کو ہو گئی ہے اور یہ جو پاکستان پختونخواہ ملی عوامی پارٹی ان کا بھی جو انیشل سٹیٹمنٹ آئے وہ بھی یہی ہے کہ ان کے جو رہنما ہے سینیٹر عثمان کاکر جو ہے گھر میں وہ گر گئے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو شدید چھوٹیں سر پہ آئی ہے جس کی وجہ سے وہ کومہ میں چلے گئے ہیں انیشلی ان کو کویٹا میں چریٹ کیا گیا اور بعد میں اس کو آغا خان ہاسپیٹل کراچی لے کے گئے ہیں تو اس کی وہ زخموں کتاب نہ لاکر ان کی جو ہیڈ انجری تھی وہ بری فیٹل ثابت ہوئی اور وہ اس سے انتقال کر گیا ابھی پراپر ان کا جو کاز آب ڈیتھ ہے جس ہم پوست مارٹم کہتے ہیں ابھی وہ ہونا ہے لیکن موت کے بعد ان کی موت کے بعد کچھ ایسے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں سپیشلی میں نے جو ریڈیو ٹیلیویجن افغانستان پر بھی دیکھا ہمارے کچھ سیاسی رہنماوں کا تو ارزا اس کو انگل دے رہے ہیں کہ عثمان کاکر صاحب کو قتل کیا گیا ہے میرے خیال میں ایسے موقعوں پہ without evidence ہم نے پوست مارٹم کا انتظار کیے بغیر cause of death معلوم کیے بغیر اس قسم کے الزامات سے already جو ماحول ہے وہ بڑی tension کا تناؤ کا شکار ہے کیونکہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عثمان کاکر صاحب کی جو ڈیتھ ہے اس پہ definitely افغانستان میں بہت زیادہ اس کو بھی اس پہ غم کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کے لئے دمائے مغفرت ہو رہی ہے ڈاکٹر اشرف غینی صاحب پریزڈنٹ صاحب کا صدر حامد کرزی صاحب اور جو باقی ان کے جو گورمنٹ کے لیڈرز ہیں political لیڈرز ہیں tribal elders ہیں سب اس کی موت کو جو ہے ایک بہت بڑا صدمہ ایک بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ قرار دے رہے لیکن اس جورتحال میں جب اس قسم کی خبریں آتی ہیں non confirmed اور unfounded تو اس سے اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ اس سے ماحول جو ہے اس میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور definitely کچھ ایسی قوتیں جو اس وقت پاکستان میں جس جو اپنے آپ کو تو انٹی اسٹابلشمنٹ لیکن sometime ان کے جو بیاناتیں وہ انٹی سٹیٹ تک جو ہے چل especially پشتون بیلٹ میں already ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایک ٹولہ بیٹا ہوا ہے جانی خیل میں جو میں نے سنا ہے کہ حکومت نے بھی ان کے ساتھ رابط دیکھی لیکن ان کے کچھ لیڈرز کے میں نے ان کے انٹرویو جو دیکھیں اور سنیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ بھی آجائے پرائمر سیمران خان بھی آجائے ہم نے ماننا نہیں ہم نے یہ ماننا ہے کہ یہاں سے فوج نکل جائے یا ایک جو جرگہ ہے تو وہ بھی ایک جو ان کا جو رہنما ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف یہاں پی operation نہیں ہونی چاہیے تو جب operation بھی نہیں ہو رہی ہو operation کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے even ibeo intelligence based operation کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو یہ already وہاں پی ایک ماحول بنا ہوا ہے اسی طرح اگر عثمان کھاکر صاحب ایک جیسے شخصیت ان کے ڈیت کو یا ان کی جو موت ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش جو کی جا رہی ہے اس کا زیادہ امپیکٹ جو ہوگا وہ میرے خیال میں پشتون بیلڈ پہ ہوگا جب تک سچ جو ہے وہ آشکارہ ہو جائے وہ اس وقت تک جوٹنے جو ہے وہ کافی ڈیمیجز کیے ہوئے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے یہ ریاست کے لیے حکومت کے لیے اور سپیشلی پختون بیلڈ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ان کا برا امپیکٹ ہو سکتا ہے بجائے اس کے پوزٹیو